اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسید لی امری وحل الاقت تمل لسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرا قیامت کی بڑی نشانیاں دجال کا خروج تئیسوں حصہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا علم حاصل کرنا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ وہ حسین و جمیل اور تمام تر نقائس و عیوب سے پاک ہے وہ قدوس اور ہر عیب سے مبارا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے یہ سورة القحف کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورة قحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا یہ دس آیات درجزیل ہیں جس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی نہائی سیدھی بغیر افراد و تفرید کے اتاری تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈریں اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں مشارت دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا عجر ہے اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے وہ تو سراسر جھوٹ ہی بگتے ہیں پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے اور جو کچھ زمین پر ہے یقینا ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف بنا لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما سورہ کہف کی پہلی دس آیتوں کا ترجمہ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں بیمار ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز کرنا آسان ہے یا اللہ ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرمائیے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے ربنا تقبل مننا انکانت السمیل علیم برحمتک یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ